موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوڈے ویڈ ایم بیئے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ماز بن امان ناظرین آج کے شو میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں خبر یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس کچھ حد تک پاکستان میں آ چکی ہے خبر ہے ہمارے پاس ڈرونز کے بارے میں ڈرونز آپ نے اکثر شادیوں پر دیکھے ہوں گے یا ویڈیو گرافرز میں جو ویڈیو سے بنا رہے ہیں یا فوٹو گرافی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس خبر ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس میں آنے والے روحجانات کی وجہ سے ڈرونز بہت زیادہ عام ہوں گے ابھی ڈرونز بنیادی طور پر صرف ویڈیو گرافر یا فوٹو گرافر کے پاس ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتے ہیں لیکن جلد ہی روحجانات کا کہنا ہے کہ ڈرونز ٹیکنالوجی اتنی سفسی ہوگی کہ بہت سے لوگ خود اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں گے سے خریدنا چاہیں گے اور بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ بغیر کسی ریچارج کے ایک وقت میں کئی گھنٹے تک پرواز کر سکیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ڈرونز سے کیا کیا کام لیے جائیں گے کیونکہ ابھی صرف ان سے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے ڈرونز کو بھی اگلے چند سالوں میں حکومت سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی ابھی اگر کسی نے ڈرونز کیمرہ یوز کرنا ہے تو they have to permit from government اس لیے انہیں مزید چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اب ہم اسے دیکھیں گے کہ ڈرونز کا مزید استعمال کن چیزوں میں ہوگا جلد ہی ایک وقت آئے گا جب ہم میں سے کوئی ایک دن بھی ڈرونز کو بغیر دیکھے نہیں گزر سکے گا یعنی فضاء میں اس حد تک ڈرونز ہوں گے کہ you have to must be at least one ڈرون in a taste تقسیم شدہ بھیڑ کے ڈرونز محلوں اور شہروں میں پیکجز پیکجز یعنی اگر آپ نے بھی پیکج بنوائے تو وہ it's possible کہ ڈرون آپ کو آکے ڈیلیور کرے گا خوراک اور بہت کچھ پہنچانے کے لیے ارزکتے ہیں اس سے نئی کمپنیوں کاروبار اور ٹیکنالوجیز کے لیے اس روجان کو ہوا دینے میں مدد ملتی ہے ناظرین اس بارے میں سوچیں کہ میل باکسز یعنی کھانے کے جو ڈبے ہیں وہ مستقبل میں ڈرون کی ڈرون کے ذریعے وہ کیسے آپ کے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور ہوں گے تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی خبر ڈرون میں نیو انویشنز کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اسی پوائنٹ پر اپنے میزبان ماز بن امان کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بار